پہلے دن سے ہی ہماری جماعت جو ہے اس کا ایک ہی مقبرہ ہے چاہے وہ ٹی وارز جب پہنے کاملیل یاگا صاحب بوس میں تھے ٹی وارز میں بھی چیما صاحب ہی تھے اس میں بھی کیونکہ نون لیگواروں کی بد رہیتی تھی تو انہوں نے ویسے تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ ہی وہ ٹی وارز بنا رہی تھی دراصل اب جی ای ٹی کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہے اس کے بعد ان کی کرپشن جو ہے یہ ایک جگہ نہیں یہ بی سیو جگہ ان کی کرپشن کی نشاندہی صرف نہیں ہوئی بلکہ ثبوت سامنے آئے ہیں اور یہ ادارہ بھی سپریم کورڈ نے بنایا تھا اور پہلے یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے ہیں بعد میں کسی نے کہا یہ فیصلہ انگریزی میں آئے ہیں پھر ان کو سمجھ آئیے اور اس کے بعد اس دن سے جو جو چیزیں ان کے خلاف آتی رہی ہیں تو انہوں نے بقاعدہ چاند وزیروں کی جوٹی لگا کے تو جی ای ٹی کو تو برا بلا کہتے رہے ہیں لیکن اشاروں کناہوں میں جتنے ہمارے ادارے ہیں جس میں سپریم کورڈ بھی ہے ان کو بھی برا بلا کہنے میں نے انہوں نے قصر نہیں چھوڑی اب تو سپریم کورڈ نے بھی نوٹس لیا ہے اور یہ ایک واضح ہم کرنا جاتے ہیں اپنی جمعات کی طرف سے جمہوریت جو ہے یہ کوئی نماز شریف صاحب نے ریجسٹر نہیں کرائی ہوئی بطور پارٹی یہ ایک نظام ہے جمہوریت ایک نظام ہے یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ جمہوریت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت تباہ ہو جائے گی بلکہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو جمہوریت بھی بچ جائے گی نظام بھی بچ جائے گا اور بہتر انداز میں معاملات آگے کی طرف چلیں گے اور ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا کیونکہ کرپشن ہو ملک کے اندر اور اللہ تعالیٰ دن کو چوبیس سال حکومت دیئے یہ تیسری دفعہ کہتے ہیں تو تیسری دفعہ بھی آئے ہیں اور پجاب میں دس سال سے بیٹھے ہیں ایک کام بتا دے مجھے جو انہوں نے پاکستان کے غریب عمام کے لیے ان کی بطری اور بھائی کے لیے دیا ہو صرف ڈرامے بازی اور حقیقت میں ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے چاہے وہ ترقی کا ہو چاہے وہ تعلیم کا ہو چاہے وہ صحت کا ہو اور جو کسانوں کے ساتھ انہوں نے دھوکے کیے ہیں جتنے ہی انہوں نے پیکج اعلان کیے ہیں اس میں سے صرف ٹونٹی پرسنٹ یہ ریلیز کرتے ہیں باقی پھر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہے کہ ہر مسلم ہیں یہ جھوٹ بہوتے رہے ہیں اور اب یہ پکڑے گئے ہیں ان کا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے ان کی پرپشن بھی پکڑی گئی ہے تو آپ ان کو آج جو ابھی قرارداد متفقہ سامنے آئی ہے ہماری مسلم لیگ کی طرف سے اس میں یہی مطالبہ ہوئے کہ نواز شریف صاحب فیل فور مستفی ہوں اور گھر جائیں تاکہ نظام بھی بچے اور جمہوریت بھی زیادہ بہتر طریقے سے چلتی رہے ہیں اور اگر یہ اسی طرح انہوں نے ٹکراؤ جاری رکھا اداروں کے ساتھ اور جس کے نتیجے میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی پھر نواز شریف اور ان کے چند ساتھی ہیں میں تمام مسلم لیگوں کی بات نہیں کرتا جیسے شریف صاحب نے کہا دیکھیں پاکستان مسلم لیگ جو ہے ہماری جماعت اور یہ جو نون لیگ جس کا لوگ کہتے ہیں اس میں بہت اچھے لوگ ہیں نون لیگ کے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اپنی اصل مسلم لیگ میں اور خاص طور پر کوئی ستر کے قریب جو یہاں سے ہمارے ساتھی گئے ہیں بلکہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں اور تمام مسلم لیگیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے اور تاکہ مل کے اس ملک کی خدمت کی جائے پہلے بھی خدمت ہوئی ہے اسی پلیٹ فارم سے ہوئی ہے اور باپ جو دس کے کہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ہمارے دور حکومت کی کرپشن ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے صوبوں میں اس چیز کو لے کے جایا جائے گا اور جو نون لیگ میں بیٹھے ہیں مسلم لیگی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی بات ہوگی جہاں جہاں کوئی مسلم لیگی سوچ رکھتا ہے کوئی ذہن رکھتا ہے ان سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر کیا ہے اور اسی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہماری جماعت جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ ہزارے جہتی کے لیے یک جہتی کے لیے شدہ صاحب بھی سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جائیں گے جب یہ کیس شروع ہوگا اور جس طرح باقی جماعتوں نے بھی اکٹھے ایک فیصلہ ہوا تھا تو ہماری جماعت کی طرف سے شدہ صاحب وہاں سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم ایک دفعہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کڑے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کڑے ہیں اور ملک کی مضبوطی کے لیے جو ادارے ہیں وہ نہائیت ہی لازم ہیں اور ان کا نقصان کرنا ملک کا نقصان کرنا ہے اور جمہوریت کا نقصان کرنا ہے اور کوئی سوال آپ نے کرنا ہوگا مجھے پتائیں یہ پتائیں پانامہ پار اس سے کپن سی سیاسی طرح باتیں کٹھی نہیں ہو سکی آج بھی سوٹیال بھی نظر آ رہی ہے میں نے کہی ہے کہ اپوزشن کی جماعتوں کے اس اس کا سٹیٹیسی ہے بازی کی طرح یہ ہمارے پرونے والا خط سے ہو سکتا ہے اسرائیے کے کاف لیگ کے ساتھ یار کاف لیگ نہ گئے پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ نوم لیگ کے مسلموں نے کیا رابط کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک جہاں تک آپ نے یہ پہلی بات کی ہے کہ جماعتیں کل جو ہمارا اجلاس تھا ساری جماعتوں کا پرسوں اس میں 98% جماعتیں ساری کٹھی دیں اگر دو بندے نہیں ہیں تو پھر اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی خودان خاصتہ کوئی آپ نے تو مجارٹی دیکھ رہی ہے جمہوری وینت میں تو مجارٹی ہوتی ہے تو مجارٹی جو ہے وہ ہم سب اکٹھے ہیں اس ایشو کے اوپر اور دوسری کیا بات یہ آپ کی؟ نوم لیگ سے آتا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگی زین ہے چاہے وہ نوم لیگ میں ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور اس لئے شجال صاحب کا کال رابطہ ہوا ہے پیر صاحب سے پیر پکارا صاحب سے اور غوث علی شاہ سے اور سب غوثہ صاحب سے بھی سارے آپ اکٹھے ہوں ایک جماعت میں اپنی واپس آئیں چاہے وہ نون میں لوگ بیٹھے ہیں چاہے کہاں بیٹھے ہیں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کو کٹھا گیا جب صاحب یہ امتح ہے کہ کمازی میں بھی تاہب کی کوشش ہوئی ہے لیکن اس میں یہی دیکھنا ہے کہ سربراہ کون ہوگا اس کی اوپر آپ کے معاملہ نہیں لگتا ہے نہیں سربراہی کی تو نوبت اس وقت اور ایشو تھے لیکن اب تو بالکل ہی سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے سربراہی کا کوئی انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا اس سے کہیں کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگی نون کو مسلم لیگی نون جرد کو بدنیت ہے اس نے چوبیس سال حکومت کی ہے ان میں اور تین بار پاکتر ہے ایک سربراہ پر جا unstoppable کی مسلم لیگ جو نون والے جو ان کے کارگار کو بدنیت ہے تو آپ بدنیت لوگ کو دعوت دے رہے ہیں مسلم لیگی نون کارقا لیتے ہیں نہیں نہیں میں کعادت، دیکھیں بات سنیں بات کعادت کی ہوتی ہے کعادت کی بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے مسلم لیگیوں کی نہیں کار رہے مسلم لیگی کو قیادت ہے میری بات سولی پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ گجرات والا الیکشن بھی ہم جیتے ہوئے تھے اور وہاں جو پی ٹی کی جو سٹنگ تھی وہ تھی کوئی تھرٹی پرسنٹ کے قریب تو وہاں پہ